کورونا وائرس کا پاکستان میں داہل ہوتی ہے معمولات زندگی پر بری طرح متاثر ہونے لگی کاروباری شعبے کو متاثر کرتے ہوئے اس وبانے تعلیمی شعبے کو بھی بری طرح متاثر کیا ملک بر میں کاروباری طبقے کو گھروں میں بند کرنے کے ساتھ ساتھ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدرسوں کے طلبہ کو بھی غیر متعین عرصے تک بند کرنے کا اعلان کیا گیا وفاقی حکومت نے کورونا وائرس کے باعث ملک بر کی تعلیمی دارے پانچ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان سمیت کورونا وائرس سے متاثرہ دوسرے ممالک میں بھی تعلیمی دارے کب سے بند کر دیے گئے ہیں لیکن دوسرے ممالک نے تعلیم کا سلسلہ بن ہونے نہیں دیا بلکہ انہوں نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے اسی طرح پاکستانی وزیراعظم عمران ہان نے بھی ایک بہت ہی اچھا اور قابل تحسین قدم اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے حکومت پاکستان نے ٹیلیو سکول کا آغاز کا فیصلہ سنا دیا ہے اس مقصد کے لیے پاکستان نیشنل ٹی وی پر ایک چینل بنایا جائے گا جس پر گر بیڑے طلبہ اور طالبات اپنی تعلیمی سسلے کو جاری رکھ سکیں گے تعلیمی داروں میں کرونا ویرس کی وجہ سے کی جانے والے تاتیلات کے دوران طلبہ اور طالبات کو اپنی تعلیمی سرگرمیات جاری رکھنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پاکستان ٹیلیویجن نے ساتھ گھنٹے کے نشریات کا احتمام کیا ہے آپ کو پھر سے بتاتے چلے کہ ٹیلیو سکول کا آغاز کرنے کے لیے معایدہ تیپ آ گیا ہے معایدہ فاقی وزرات تعلیم اور پاکستان ٹیلیویجن کے درمیان تیپ آیا ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ نئے نساب کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے لاغ کرنے کی تجویز ہے وفاقی وزرات تعلیم اور سرکاری ٹیلیویجن کے درمیان تیپ آنے والے معایدے پر باقیدہ دستہت ہو گئی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے معایدے کے تصدیق سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر جاری کردہ اپنے ایک پیغام میں بھی کی ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ٹیلیو سکول کا بنیادی مقصد ٹی وی چینل کے ذریعے سکول کے بچوں کو روزانہ ساتھ گھنٹے کے کلاسز دینا ہے وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے جب تعلیمی داروں کے بندش کا اعلان کیا تھا تو اسی وقت یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ سرکاری ٹی وی چینل کے ذریعے بچوں کی تعلیم کا بندبس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تعلیمی داروں میں کرونا وائرس کی وجہ سے کی جانے والے تاتیلات کے دوران طلب اور طالبات کو اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پاکستان ٹیلیویجن نے ساتھ گھنٹے کے نشیات کے احتمام کیا ہے نیوز کے مطابق یہ بعد وفاقی وزیرہ تعلیم کی عالی حکام نے وزیراعظم عمران حان کو دی جانے والی بریفنگ میں بتائی وزیراعظم عمران حان کے زیر صدارت منقضہ اجلاس میں ملک پر میں یکسان اساب تعلیم راج کرنے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وفاقی وزیرہ تعلیم شفقت محمود وفاقی سیکرٹری تعلیم اور مخکمہ تعلیم کے دیگر آلہ افسران نے شرکت کی نیوز کے مطابق اجلاس میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کیا گیا اور تعلیمی داروں کی بندش کے دوران تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے متعلق بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم کو بتایا گیا کہ وفاقی وزیرہ تعلیم نے پی ٹی وی کے ذریعے سات گھنٹوں کی تعلیمی نشریات کا احتمام کیا ہے جس سے طلبہ گھروں پر اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکے گی وفاقی وزیرہ تعلیم کے حکام نے دوران بریفنگ بتایا کہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ تعلیمی سرگرمیاں تاتیلات کی وجہ سے متاثر نہ ہو نہ ہی طلبہ کا حرچ ہو نیوز کے مطابق وزیراعظم عمران ہان کو بتایا گیا کہ پہلی سے پانچ فی جماعت تک کہ طلبہ کا متفقہ نصاب تیار کر لیا گیا ہے جبکہ جماعت ششتم سے لے کر ہشتم تک کا نصاب یکم مارچ بیس بیس تک تیار کر لیا جائے گا وزیراعظم عمران ہان کو یکسہ نصاب تعلیم رائج کرنے کے حوالے سے ٹائم فریم پیش کرتے ہوئے بتایا گیا کہ نہ ہم یا تا باروی جماعت کی یکسہ نصاب کا کام مارچ دو ہزار بائیس تک مکمل کر لیا جائے گا